ہر بات منظور لیکن اختصاب سے پیچھے نہیں ہٹیں گے وزیراعظم عمران خان کا دو ٹوک اعلان نیب کا ایک بھی کیس ہم نے نہیں بنایا اس سملی میں ڈراما ہو رہا ہے آپوزیشن کے مطالبے پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سربراہ ایسے شخص کو بنایا جس کا اپنا اختصاب ہو رہا ہے جالی اکاؤنٹس کا کیس دوہزار پندرہ میں بنا کسی ری تحقیقات نہیں کرائی وزیراعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب کہا ایک سال میں تمام سبل مقدمات کا فیصلہ کروانا ہے جنوبی پنجاب پہلی ترجی جولائی دوہزار انیس میں جنوبی پنجاب سے کیٹیریٹ کام شروع کر دے گا ایک سو اکتر ارب روپے سے زائد مالیت کی سرکاری آرازی واگزار کرالی شیلٹرز ہوم کا دائرہ چھتیس ازلا تک پھیلانے کا اور آٹھ اکنامک زون قائم کرنے کا اعلان وزیراعظم پنجاب نے سو روزہ کارکردگی پیش کر دی پانچ لات تک بلا سود کرزوں کا اجرہ اور چار ٹیکنیکل یونیورسٹیوں کی تعمیر کا کام جاری ڈاکٹرز، نرسز اور میڈیکل سٹاف کی نو ہزار پوسٹوں پر بھرتیاں مکمل کر چکے کلین اینڈ گرین پروگرام میں پہلے سو روز میں سوا کروڑ پودے لگائے گئے ایوان اکبال میں پنجاب حکومت کی سو روزہ کارکردگی کی تقریب وزیراعظم عمران خان، وزیراعظم پنجاب، گورن پنجاب چوہدری سرور، سبائی بزراء، چیف سیکرٹری اور پولیس افسران سمیٹ آلہ سیاسی اور سواجی شخصیات کی شرکت پنجاب حکومت ایک ہزار ایک سو چالیس ارو روپے کی مقروض ہے سابقہ حکومت افسران کا ایک سو دو ارو روپے کا پرویڈنٹ پنڈ بھی کھا گئی سو روز میں نئے پاکستان کی بنیاد رکھ دی سابقہ حکومت نے صرف اشتہارات میں سبز باغ دکھائے اگلے ماہ پانچ سالہ پروگرام کی حکمت عملی پیش کریں گے سبائی وزیر خزانہ حاشم جوابک کا تقریب سے خیطاب پنجاب میں گروت ریٹ سات پیسر تک لے جانے کازم نواز شریف کی گرفتاری پر احتجاج کا حطمی فیصلہ نہیں ہوا کرپشن کا شبہ بھی نہیں نواز شریف کے خلاف فیصلانے پر حکمت عملی بنائیں گے حمزہ شہواز کی مارل ڈاؤن میں اجلاس کے بعد گفتگو وزیراعظم عمران خان کی اپٹما ہاؤس میں آمد وزیراعظم سے اپٹما رہنما گوہر اجاز آمیر فیاز اکبر شیخ اور علی احسان کی ملاقات ساوک چیئمن پی سی بی زکا اشرف اور ساوک مشیر خزانہ سلمان شاہ بھی موجود اپٹما رہنماوں کی وزیراعظم سے گیس کی قیمت نصف کرنے کی اپیل چار سو پچاس ارب کا امپورٹ ٹیکس ری فنڈ کرنے پر بھی بات چیئے وزیراعظم لاہور میں شہری سڑکوں پر خار بی بی آئی پی پروٹوکول اور احتجاج کے باعث کینال روڈ جیل روڈ مال روڈ اور ملہکہ سڑکوں پر ٹرافک کا نظام درہم برہم شہریوں نے اپنی گاڑیاں بند کر دی موٹسائیکل سوار فوٹ پاک سے گزرنے پر مجبور ایڈن ہاؤسنگ کے متاثرین کا وزیراعظم کی رہائشگاہ زمان پاک کے واہر احتجاج مالک آرہ حقوق نہ ملنے پر شدید نانے بازی میرے کپتان کیا یہ ہے نیا پاکستان مظاہرین کی آہو بقا سرکوزہ یونیورسٹی کے سی ایو کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ جاری بیا جاویب کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان موجوب نہیں موت ہارٹ اٹیک کے باعث ہوئی حدکڑیاں لگانے کے معاملے پر ڈی آئی جی جیل خانجات کی انکواری ریپورٹ بھی مکمل جیل حکام نے ملبا پولیس کو لازمین پر ڈال دیا پولیس کانسٹیبل نے ایس او پی کے مطابق حدکڑی لگائی تھی ابتدائی ریپورٹ تعلیم سہت پولیس سمیت تمام محکموں میں کام کرنا پڑے گا حکومت کی نیب کے کیسز میں کوئی مداخلت نہیں ہے ہر محکمے میں اصلاحات ہو رہی ہے آپ آدمی کو سہولتیں دینا پڑیں گی وزیر دفاع پر ویز خٹک کی بارنل ٹاؤن میں جاس چوہدی کے گھر اظہار تازیت کے بعد میڈیا سے گفتگو وزیر سہت کا گنگرام ہسپتال میں سٹیٹ آف دی آرڈ ماں بچہ ہسپتال تابیر کرنے کا اعلان ڈاکٹر یاسپیر راشد کہتی ہے سہت عامہ کے پورے نزاد کی کائی پلٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ماں بچہ ہسپتالوں کے منصوبے کو بینل اقوامی سطح پر بھی پذیرائی گل رہی ہے پی سی ہوتل میں فنڈ ریزنگ کی تقریب سے خطاب شہری بیمار جانورو کا گوش کھانے سے بچ گئے پنجاب پڑ اتھارٹی کی خیر کانونی مذبع قانو کے خلاف کاربائیاں چار بی پوائنٹس کو سیل کر کے تیرہ سو کلو گوش پر آمد کر لیا مسیحی برادری کے لیے بڑی خوش قبری کرسمس بازاروں میں دس کلو آٹے کا تھیلہ دو سو پچاس روپے میں بکے گا پنجاب حکومت نے دس کلو آٹے کے تھیلے پر ایک سو اکیس روپے کی سبسٹی دے دی غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف الڈی اے کا پانچویں روز بھی کریک ڈاؤن بن عالم بلیو ٹاؤن کینال بیو ہاؤسنگ سکیم کے دفاتر سربا مہر کر دیئے سوسائٹی کے اندر غیر قانونی طور پر بننے والے پراپیٹی دفاتر بھی سی